اور جو فرشتہ رب کی بارگاہ میں کسی کی بھی رو لے کے جاتا تو پوچھتا مولا تیرے فلا بندے کی رو ہے بتائی سے کہا رکھا جائے روح نکلنے کے فوراں بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے فرشتہ لے کے جاتا پوچھتا مولو کہاں رکھا جائے رب فرماتا میرے فرشتے کس کی روح ہے بے شک فلا بندی کی روح مولو کہاں رکھا رب فرماتا میرے فرشتے رکھنا بعد میں پہلے یہ بتا یہ دنیا میں کرتا کیا تھا بے شک فرشتہ بتاتا جو کرتا تھا مولا بے نمازیوں سے دوستی تھی سٹے بازوں سے دوستی تھی شرابیوں سے دوستی تھی مولا حرام کماتا تھا حرام کھاتا تھا مولا کافروں سے دوستی تھی ڈانس پارٹیاں دیکھتا تھا موویاں دیکھتا تھا فلمیں دیکھتا تھا حرام کام کرتا تھا سوری بات رب بتک کی بارگاہ میں بتا دیتا رب رشاد فرماتا ہے حساب تو میدان میں شرمہ ہوگا جس سے یہ محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ اس کی روح کو رکھ دو واہ واہ اگر کافر سے محبت کرتا تھا تو کافر کے ساتھ رکھ دیا جائے گا اگر شرابی سے محبت کرتا تھا شرابی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا اگر زانی سے محبت کرتا تھا زانی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا لوگو ذرا خور کرو سٹے کھلنے والے سے محبت کرتا تھا اس کے ساتھ رکھ دیا جائے گا لوگو ان کی روحیں کہاں ہیں مقام سجید ایک چہنم کی وادی ہے وہاں گناہ گار کی روح کو رکھا جاتا ہے وہی اسی کو روح کو رکھ دیا جائے گا جو اس سے محبت کرتا ہے جب محبت بھی اچھو سے کرو محبت بھی نیکو سے کرو محبت بھی نمازیوں سے کرو مربت محبت بھی قرآن پڑھنے والے سے کرو محبت اچھو سے کرو محبت نیکو سے کرو تاکہ تھوڑے گناہ گار بھی ہو مگر رب کہے محبت نمازیوں سے کرتا تھا فرشتہ نمازیوں کے ساتھ رکھتا سبحان اللہ سبحان اللہ حساب تو میدان میں شرمہ ہوگا لیکن برو کے ساتھ رکھ دیا جائے گا تو اس کا حشر برا ہوگا اگر نیک ہے نمازی ہے اچھا ہے سچا ہے عقیدے کا پکا ہے اللہ فرماتا اے میرے فرشتے اس کی روح کو رکھنے سے پہلے یہ بتا یہ کیا کرتا تھا فرشتہ عرض کرتا مولا یہ نمازیوں سے محبت کرتا تھا یہ قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرتا تھا مولا یہ حاجیوں سے محبت کرتا تھا تیرے نبی سے محبت کرتا تھا تیرے ولیوں سے محبت کرتا تھا مولا حلال کھانے والوں سے محبت کرتا تھا مدرسے کے بچوں سے محبت کرتا تھا مولا علماء سے محبت کرتا تھا یہ نیک لوگوں میں رہتا تھا رب فرمائے گا اے فرشتے اس کی روح کو نیک لوگوں کے ساتھ مقامِ اللہیین میں جنت کی وادی میں رکھیں سوال اللہ بے شک سوال اللہ نیک لوگوں کی روح جنت کی وادی میں ہوگی نیک لوگوں کی روح سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دی جاتی ہے جو جنت میں سبز پرندے ہیں ان کے پیٹوں میں رکھ دی جاتی ہے حدیث شریف میں ہے نیک لوگوں کی روح آبِ زمزم کے کونے کے قریب رکھ دی جاتی ہے حدیث شریف میں ہے نیک لوگوں کی روح کبھی کبھی خانہ کعبہ کے پاس رکھ دی جاتی ہے اور روح کو آزاد بھی کر دیا جاتا ہے وہ چاہے تو کعبے میں رہے وہ چاہے کابے سمزم کے کنوئے کے قریب رہے چاہے تو جنت میں سمز پرندوں کے پیٹوں میں رہے چاہے تو اپنے گھر بھی آئے جائے اس لیے کہ نیک کی روح آزاد کر دی جاتی ہے اور گناہ کار کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے نیک کی روح آجا بھی سکتا ہے حضرت علی نے غسل دیا میرے نبی کو اب آگے کی بات اور سنیے سنا دوں اگر اجازت ہو تو پھر آگے کی بات جس کے سمجھ میں آتی ہے وہ جاتا نہیں ہے اور جس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ آتا نہیں ہے بات سمجھے نہیں کیے یہ تھوڑی سی ٹف تھی جو میں نے آپ کو یہ بات آسان کر کے سمجھا مولا علی نے میرے نبی کے وصال کے بعد غسل دیا کفن پہنایا گیا تین دن تک میرے نبی کی نماز جنادہ نبی کی نماز جنادہ کسی نے نہیں پڑھائی بھائی یہ ذہن نشن کر لے نبی کسی نے نہیں پڑھائی وہ نماز جنادہ کیا تھی وہ دعا تھی سیحابہ آتے رہتے تھے نبی کا جس میں اتھر رکھا تھا وہاں آکے دعا کرتے جسے ہم نماز جنادہ کیا یہ عمل تین دن تک چلتا رہا ہے کتنے دن تک ہمارے آپ کے علاقے میں کسی کا انتقال ہو جائے تین دن روک کے دکھا دینا اتنی بدبو آئے گی کہ محلے والوں سے رکھا نہیں جائے گا ہے نا یا تو برف رگانا پڑے گا یا مشین میں رکھنا پڑے گا ورنہ تین دن وڈی نہیں رکھ سکتی اس لیے کہ یہ مردہ کی وڈی ہے سیحابہ کا بیان ہے تین دن نبی کو ہم نے قبر کے اوپر رکھا جتنا رکھا جا رہا تھا اتنی ہی خوشبوںیں بڑھ رہی تھے تین دن تک لوگو حجرہ آئے شامے نبی کا جسم رکھا رہا سیحابہ کہتے ہیں خوشبوںیں بڑھتی رہی ہیں ان کی محق نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے فا 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 سواللہ اللہ کیا جہنم ابھی میں سرد ہو رو رو کے مصطفیٰ نے تریابہ دیئے سواللہ سواللہ تین دن تک خوشبوں آتی دیں تین لن کے بعد قبر بنا دی دیں نبی کی قبر جو ہے سیحابہ نے تدفین کا کام شروع کیا لوگو جب آپ جنازے کو قبروں میں رکھتے ہو تو دو لوگ قبر میں اتر جاتے ہیں جنازہ رکھنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں قبر میں رکھتے ہیں لوگو فضل بن عباس ایک سیحابی کا نام ہے بیان کرتے ہیں میں نبی کی قبر میں اترا اپنے ہاتھوں میں نبی کے مبارک جسم کو لے کے قبر کے حوالے کروں گا کہتے ہیں میں نے نبی کے جسم کو جب قبر میں رکھا مولا علی بھی میرے ساتھ تھے کہ دو سبحان اللہ کہنی لگے قبر میں رکھنے کے بعد جب قبر سے نکلنے کی باری آئی جب قبر سے نکلنے کا وقت آیا تو فضل بن عباس کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسوں آگئے میں رونے لگا مولا علی نے میری آنکھوں میں آنسوں دیکھے علی نے فرمایا عباس روتے کیوں فضل بن عباس رونے کی وجہ کے آئے میں نے روتے روتے ہیں سبا تے باتیں عرز کیا مولا علی بات یہ ہے کہ نبی کا چہرہ جب تک نہیں دیکھتا تھا جب تک مجھے کھانے میں مزا نہیں آتا تھا کبھی تو رات تو نین نے آتی تھی تو نبی کا مکڑہ دیکھ لیا کرتا تھا نین آ جایا کرتی تھی علی آج یہ چہرے کو قبر کے حوالے کر کے جا رہا ہوں آج پردہ میرے درمیان نبی کے درمیان قبر کا آ گیا جب کب نبی کی جب کبھی نبی کی یاد آیا کرے گی علی دیدار کیسے ہوا کرے گا اس لیے روتا ہوں اس لیے آسو بہاتا ہوں نبی کے فراق میں رو رہا ہوں نبی کے ہجر میں رو رہا ہوں یہ فرقت کا رونا ہے مولا علی نے فرمایا فضل بن عباس یہ رونے کا ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس آخری موقع ہے تمہارے پاس لاس چانس ہے ارے قبر میں نکلنے سے پہلے کفن ہٹاؤ آخری مرتبہ نبی کی زیارت کر لو فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے کفن ہٹایا نبی کی زیارت کی جب نبی پر میری نگاہ پھلی تو میں نے کیا دیکھا نبی کے دونوں ہوت ہل رہے تھے ہائی 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 اب بتاؤ مردہ کے ہلتے ہیں کی ضندہ کے ہلتے ہیں جو ضندہ ہوگا اسی کا جسم ہلے گا جو مردہ ہوگا وہ نہیں ہلتا ہوگا دونوں ہوتھیل رہے تھے میں نے سوچا آخری ملاقات ہیں آخری بات ہیں آخری پیغام ایلاو سن لو میرے نبی کہنا کیا چاہتے فضل بن عباس کا بیان ہے میں نے اپنا کان نبی کے موں کے قریب کیا میرے نبی کیا بتانا چاہتے میرے نبی کیا کہنا چاہتے فضل بن عباس کہتے جب میں نے کان قریب کیا تو مجھے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی واہ 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 بے شکر سبحان اللہ